السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات آج ہم جماعت نہوں کے 2.2 ہیلن کیلر اور اینس سولیوین اس سباق کا مطالعہ کریں گے امید ہے کہ آپ کو ہمارے پچھلے ویڈیو پسند آئے ہوں گے اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں ہیلن کیلر 2.2 چٹ چٹ شروعات کرتے ہیں What is your favorite school subject آپ کا favorite school subject کونسا ہے تو ہر ایک کا ایک اپنا school subject favorite ہوتا ہے تو ہمارا school subject favorite english ہے so my favorite school subject is english which subject do you find the most difficult کونسا school subject جو ہے آپ کا سب سے زیادہ آپ کو difficult جاتا ہے I find mathematics as the most difficult subject what do you do to try to understand it better آپ کیا کرتے ہو اسے اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے I will find solace in my friends and with my teacher I will discuss with them میں ان سے discuss کرتا ہوں میں ان سے discuss کروں گا اور سمجھنے کی کوشش کروں گا can I help you too and can you help me too یعنی آپ آپ کسی کی مدد کیجئے اور کوئی دوسرا بھی آپ کی مدد کرے گا اسے سمجھنے کے لیے let's begin یہاں پر ایک چٹ چٹ میں ایک اور activity دی گئی ہے observe کرنا ہے اور اس کے challenges are necessary facilities کو آپ نے discuss کرنا ہے hearing loss and deepness hearing loss یعنی کہ آپ کو بہرہ پناہ جانا vision loss and blindness یعنی کہ اندھا پناہ جانا speech disorders یہ معذوریت ہے الگ الگ خسم کی disabilities ہے جس میں آپ الگ الگ خسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں speech disorders یعنی لکنا زبان بولنے میں تکلیف ہونا physical disability یعنی کہ یا تو لنگڑے یا دوسرے خسم کے آزا کو ایسے معذور ہو جانا intellectual disability کچھ خاص خسم کی disability ہوتی ہے and learning disorder یعنی اس میں پڑھنے لکھنے کی difficulty ہوتے اسے کہتے ہیں learning disorder چلے شروعات کرتے ہیں Helen Keller and Anna Sullivan knowledge is love and light and vision یعنی یہاں پر Helen Keller کا ایک خال یہاں پر لکھا گیا ہے اسے بیان کیا گیا ہے کہ knowledge یعنی علم جو ہے یہ محبت ہے اور ایک قسم کی روشنی ہے اور نظریہ ہے knowledge is love and light and vision Helen Keller became ill at the age of two and was left blind and deep Helen Keller یہ ایک بہت ہی مشہور خاتون ہے ان کے بارے میں آج اس سبق میں ہم پڑھیں گے تو یہ دو سال کی عمر میں بیمار ہو گئی تھی اور تب ہی وہ اندھی اور بہری ہو گئی تھی for the next five years she grew up in a world of darkness and emptiness اور اگلے پانچ سالوں کی لئے وہ بڑی ہوئی اور وہ اندھی پن اکیلے پن اور اندھی پن سے دوچار رہی she was afraid وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھی alone اور اکیلی تھی اور وہ کسی بھی اپنے ساتھی سے دوڑ تھی اور یہ ایک وہ کہانی ہے جس میں وہ اپنی ایک تیچر سے ملتی ہے جنہوں نے اس کی زندگی بدل دی چلے شروعات کرتے ہیں اس سبق کی the most important day I remember in all my life is the one on which my teacher N.A. Mansfield Sullivan came to me میری زندگی کا سب سے اہم ترین اور خوش گوار ترین وہ دن تھا جب مجھے میری teacher ملی تھی جن کا نام ہے N.A. Mansfield Sullivan I am filled with wonder when I consider the immeasurable contrast between the two lives which it connects اور میں بہت زیادہ مبہوط ہو گئی حیران ہو گئی جب دو عجیب قسم کی جب بات ہوئی جو میرے اس زندگی کو بدلنے میں مددگار ثابت ہوئی دو immeasurable جسے آپ پہمائش نہیں کر سکتے غیر پہمائش ہی اور آپ اسے جو آپ کے بدلاؤ لانے والی حرکت ہے it was the third of March اور یہ دن کون سا تھا یہ 3 March 1887 کا دن تھا 3 months before I was 7 years old یہ میں جب 7 سال کی ہونے والی تھی اس سے تین مہینے پہلے کا وقفہ تھا on the afternoon of that eventful day اور اس وقفہ دن کے دوپیر میں I stood on the porch میں پورچ میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی dumb and expectant اور بہت زیادہ خاموش تھی اور کچھ غیر مہینہ چیز کے expect کر رہی تھی I guessed vaguely from my مردر سائنس and from the hurrying to and fro in the house that something unusual was about to happen اور میں guess کیا یعنی اندازہ لگایا vaguely from my مردر سائنس اور میرے والدہ کے اشارات سے سمجھ گئی and from the hurrying to and fro اور اس کی جو دور دھوپ تھی to and fro ایک طرف سے آنا اور دوسری طرف جانا in the house گھر میں that something unusual was about to happen کہ کچھ غیر متعین چیز آج وخو پذیر ہونے والی ہے so i went to the door تو میں دروازے کی طرف چلی گئی and waited on the steps اور پھر میں سیڑیوں پر انتظار کرنے لگی the afternoon sun penetrated the mass of honeysuckle that covered the porch اور دو پہر afternoon sun دو پہر کی دھو penetrated داخل ہو گئی تھی penetrate کرنا یعنی داخل ہو جانا penetrated the mass of honeysuckle that covered the porch اور وہ اس ایک خیوان جو ہمارا porch تھا اس میں داخل ہو گئی تھی and fell on my up turned face اور میرے اوپر کی طرف اٹھے ہوئے چہرے پر دھوپ آ رہی تھی my fingers lingered almost unconsciously on the familiar leaves اور میری انگلیاں چلنے لگی فسلنے لگی almost unconsciously یعنی بے تجسس طریقے سے conscious یعنی شعور اور بے لا شعور on the familiar leaves and blossoms جو روز مرہ کے مجھ سے معنوس تھے یعنی familiar ہو جانا یعنی معنوس ہو جانا leaves یعنی پتیاں and blossoms اور پھول یا کلیاں لگی اور میں بلکل بھی نہیں جان پائی کہ کونسی نئے تجسس بھری چیزیں اور جو سرپرائز دینے والی مجھے چیزیں ہیں وہ میرے سامنے آنے والی ہیں اینگر یعنی کہ بہت زیادہ غصہ ہو جانا اب یہاں پر ہیلن کیلر کو اپنے آپ سے بہت زیادہ غصہ تھا اور بہت زیادہ تلقی ہیڈ پریڈ اپان می اور وہ میرے اندر داقل ہو گئی تھی جیسے کہ شکار کرتی ہے اور ایک ہفتوں تک رہنے والا ایک بہت ہی گہرا لمبا سا ناکامیابی اور کامیابی کے بیچ کی جو ایک قسم کی سٹرگل ہے جدو جہت ہے جذبہ ہے وہ میرے اندر داخل ہو گیا تھا کیا کبھی کسی گہرے دھوے میں آپ کبھی داخل ہوئے ہیں کسی گہرے سمندر کے کوہرے عام طرح پر فاغ اسے کہتے ہیں جسے کوہر ہوتا ہے یعنی کہ کوہرے میں کبھی آپ گھسے تھے داخل ہوئے تھے when it seemed as if a tangible white darkness shut you in جب آپ نے کسی اندھرے میں آپ کو بند کر دیا گیا ہو and the great ship tense and anxious grubbed her way toward the shore with plummet and sounding line and you waited with beating heart for something to happen i was like that ship before my education began only i was without compass or sounding line اب یہاں پر ایک بہترین قسم کے خصے کو یعنی ایک سمندر کے سفر کے طریقے کار کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے اسے مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے اگر آپ کسی گہرے کوہر کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں اگر آپ اندھیرے میں آپ کو کسی گہرے جہاز میں بند کر دیا جائے اور آپ وہاں پر بہت زیادہ ٹینس ہو بہت زیادہ شدت سے پریشان ہو اور آپ کا جہاز اچانک کناری کی طرف چل رہا ہو اور آپ کو اس کناری کی طرف زوردار تھپڑوں کے آوازیں آ رہی ہو تو آپ کو احساس ہوتا ہوگا کہ آپ کا دل کتنی زور زور سے دھڑک رہا ہے اور اس میں کوئی بھی بات نہیں ہوتی ہے یعنی آپ کو یاد ہی نہیں ہوتا آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کا ہاربر یعنی جہاں پر سمندر رکھتے ہیں سمندر کا وہ کنارہ جہاں پر سمندری جہاز آ کر لنگر انداز ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں لائٹ گیو می لائٹ یا وہاں پر لائٹ ہاؤس ہوتا ہے اور اکثر لوگ وہاں پر لائٹ جلاتے ہیں لیکن یا ہیلن کیلر کی زندگی میں تو اندھیرہ ہی تھا تو اس کی زندگی میں یہ قسم کا رونا ہی تھا اس کی روح کو جھگجوڑ دے رہا تھا کہ اسے کچھ نظر نہیں آتا اور اسی وقت جب میرے والدہ نے اس ٹیچر کو یا کسی گیسٹ کو میرے لئے بلایا تھا تو میرے زندگی میں ایک قسم کی روشنی ہو گئی امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی یہ تب تک کیلئے گوڈ بائی موسیقی